شہر ڈاکو کے رحم و کرم پر شہری گھر کی دہلیز پر لٹنے لگے ہیں شہری انور سے ڈاکو نے گھر کی دہلیز پر موبائل لوٹ لیا گجرپورا میں واردات کی فوٹیج منظر آن پر آ گئی دوسری واردات میں ڈاکو محمود سے موٹر سائیکل اور موبائل لوٹ کر ڈاکو فرار ہو گئے ڈاکو پہلے علاقے کا جائزہ لے کر شکار ڈھونٹے ہیں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس سی سی ٹی وی کے باوجود ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی شہر ڈاکو کے رحم و کرم پر ہے شہری گھر کی دہلیز پر لٹنے لگے شہری انور سے ڈاکو نے گھر کی دہلیز پر موبائل فون لوٹ لیا گجرپورا میں واردات کی فوٹیج بھی منظر آن پر آ گئی ہے دوسری واردات میں ڈاکو شہری محمود سے موڈر سائیکل اور موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو پہلے علاقے کا جائزہ لے کر شکار ڈھونٹے ہیں اور سی 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 ٹی وی فوٹیج کے باوجود ڈاکو کو گرفتار کرنے میں پولیس ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے شہر ڈاکو کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا ہے شہری گھر کی دہلیز پر اب لٹنے لگے ہیں شہری انور سے ڈاکو نے گھر کی دہلیز پر ہی موبائل لوٹ لیا گجرپورا میں یہ واردات ہوئی ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری واردات میں ڈاکو شہری محمود سے موٹر سائیکل اور موبائل لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں ڈاکو پہلے علاقے کا جائزہ لے کر شکار ڈھونٹے ہیں اور اس کے باوجود پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے ابھی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیں گے ابھی چودی بتائے گا پولیس کی جانے سے بھی تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے گجرپورا کے علاقہ ہے جہاں پر ڈگیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جارہا ہے لیکن پولیس جہاں وہ ڈاکووں کو کابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ایسی دو وارداتیں جہاں گجرپورا کے علاقے میں یہ مرسسوار تین ڈکنی ڈاکووں کا گروہ ہے جو کہ پہلے تو علاقے کے اجازے لیتا ہے اس کے بعد اپنے شکار ڈوننے کے بعد اڈگیتی کی واردات کرتا ہے وارداتوں کی سی سی ڈیو فوٹیج ہے وہ بھی منظر آم پر آئی اس میں تینوں ڈاکووں کے دیکھ جا سکتا ہے کہ پہلے وہ کیسے علاقے کے اجازے لیتے ہیں اور اس کے بعد شہری کو ڈون کر واردات کر کے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں ڈاکو نے پہلا شکار جو ہے وہ شہری انور کو بنایا جس سے گن پوائنٹ پر موبائل فون لوڈ کر فرار ہو گیا واردات کی سی سی ڈیو فوٹیج میں ڈاکووں کے دیکھے جا سکتا ہے کہ کیسے مرسل پر دونوں ڈاکو جہاں موقع پر آتے جبکہ تیسرے ان کا ایک ساتھی ہے جو کہ یہ علاقے میں جازہ لے رہا ہے ڈاکو شہری انور سے موبائل فون لوڈ کر موقع سے فرار ہو گیا اور دوسری واردات شہری محمود کے ساتھ جس کے کہنا ہے کہ وہ گر کے دیلیس پر ہی موجود تھا بہت شکریہ آبی چودری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے